موسیقی کتابیں جانا اس کے لیے قارون کا خزانہ بھی کم ہے اور حقیقت ہے کہ آج ہم کتابیں خریدتے ہیں اور ہمیشہ ہم کتب خانے والوں کے مقروض رہتے ہیں شیخ آپ کا مولانا صفیر رمان مبارک پوری رحمہ اللہ سے کب تعلق بناتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تدریس بھی کرتے ہیں تحقیق بھی کرتے ہیں خطابت بھی کرتے ہیں اور تصنیف کا کام بھی کرتے ہیں لہذا باقی رہنے والی چیز جیسا کہ امام نے جوزی نے کہا ہے وہ تصنیف ہے سن دیئے باد مخالف سے نہ گھرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نات سٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی اپیسوڈ میں میں ہوں حافظ خبیب نیا اور آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اوکاڑا سے ان کا تعلق کے بیٹے جریر حسین کی جانب سے ہمارے ایک دعوت رکھی گئی تھی جس میں علماء سے مٹنگ ہوئی اور علماء سے گپ شپ کا موقع ملا اور شیخ صاحب سے میری رات پہلی دفعہ ملاقات تھی اور میں نے ان کے اندر بڑی اپنائیت محسوس کی اور بڑی اچھی ان کے ساتھ گفتگو کی تو میری مراد آج ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں کہ شیخ محمد حسین زہری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ شیخ کے حال چیلے خرید ہے نیسے ٹھیک ہے آپ تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں شیخ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمارے جیسے گمنام لوگوں کو یاد کیا نہیں شیخ گمنام تو نہیں ہے ہماری ناہی لیے کہ ہمارے لیے آپ کو منام تھے میر تخی میر نے ہمارے متعلق یہ بات کہی تھی گو ہم آئے دیر سے ہیں اس نے کہا نا پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے وہ بوٹا محبت والے ہمارے قریب ہوگر کے بھی دور رہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے پہلی ملاقہ تو یہ تو اپنائیت لگی ہے ایک علاقے کی وجہ سے دوسرا برادری کی وجہ سے تیسرا مسلک کی وجہ سے اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ کالج لائف سے ادھر کنورٹ ہوئے ہیں تو اس لیے ہمارے اندر جانا وہ جو مخصوص آدات ہوتی ہیں طلبہ کی وہ نہیں ہیں الحمدللہ یہ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کی زدگی میں برکت اتا فرمائے شاک یہ پروگرام کے فارمیٹ میں ایک چیز میں آپ کے گوشت گزار کر دوں کہ یہ علماء کے تعرف کے سلسلے میں یہ پروگرام شروع کیا جیسے مولانا عیسیٰ آگبتی صاحب رحمہ اللہ نے کتابیں لکھیں بہت زیادہ علماء کے تعرف کے اوپر تو میڈیا کے دور چینج ہوتا رہا تھا آپ ڈیجیٹل میڈیا کے دور ہے تو ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں کافی زیادہ شخصیات ابھی تک تشریف لاز چکی ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک عالم دین کی ذاتی زندگی کو بطور نمونہ پیش کریں جو آگے سٹوڈنٹس ہیں اور خاص کر ان مشاہ کی جو اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں اس فیلڈ میں آگے اور بلکہ آپ تو ماشاءاللہ ایک کرو باری گرانے سے اس طرف آئیں تو اس حوالے سے میں جانا چاہ رہا تھا بلکہ ہمارے جو ناظرین ہیں اور ان میں سے زیادہ تر طلبہ ہوتے ہیں ان تک آپ کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کرنا کہ ایک کامیاب کرو باری گرانے سے ایک بچہ نکل کے دین کی طرف آیا اور وہ کیا محسوس کر رہا ہے تو شیخ اپنے خاندانی بیگرانڈ کے بارے میں ناظرین کو کچھ اگا فرمائیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدیں گرامی پارٹیشن سے پہلے ہنڈیا میں کاشتکار تھے اور جب پاکستان تشریف لائے تو پہلے تو انہوں نے مختلف کاروبار کیے مختلف شہروں سے وہ فروڈ وغیرہ خریدتے دوسری منڈیوں میں لجا کر کے فروخت کرتے اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر انہوں نے اکاڑاویں کہ چہری بازار میں ایک دکان جو ان کو الارٹ ہوئی ان کی جائداد کی عوض میں وہ دکان جلندر سائیکل سٹور کے نام سے بنائی ہے تو والد صاحب کا ایک اکاڑا شہر میں آج بھی نام ہے کہ انہوں نے صاف ستھرا کاروبار کی ہے جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ ڈیرے ڈنڈے والے تھے باقیادہ لوگوں کا آنا جانا مطلب کے اور جو ڈیرے والوں کے مطلب کے ہوتے ہیں طور طریقے ان کی روایات وہ ساری برقرار تھیں کہ کوئی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کھانا چر رہا سارے وقت کے مطابق تو والد صاحب جہاں انہوں نے بہت صاف ستھرا کاروبار کیا ماشاءاللہ یہ سہراب سائیکل کے جتنے بھی مالکان ہیں یہ والد صاحب کے بنیادی طور پر گاہک تھے اچھا ماشاءاللہ والد صاحب جہاں اس وقت کراچی سے جا کر کے شپمنٹ جو آتی تھی اس میں انگلینڈ سے جو سائیکلز آتی تھی ہرکلیز تھی ریلے تھی فلپ تھی یہ اس کی لارٹ اٹھاتے تھے وہ ہزاروں کی تعداد جی ہے اچھا ماشاءاللہ تو پرانا تو کام ہی نہیں کرتے تھے نئی کام کرتے تھے تو پندرہ سو سائیکل دو ہزار سائیکل ایسے اٹھا کے لے گئے یہ شک کس سن کی بات یہ ہے ایوب خان کے دور کی بات ہے تو جب ایوب خان کی حکومت آئی ہے تو اس کے کچھ حرصہ بعد اس نے جو ہے وہ یہ باہر سے جو آنے والی سائیکل تھی اس پہ پابندی لگا دی تو یہ سہراب والوں نے سائیکل شروع کر رکھی تھی اس سے پہلے تو والے صاحب کو وہ بہت زور لگاتے رہے بڑا انہوں نے فورس کیا کہ ہمارے ساتھ پارڈنر بن جائیں کیونکہ یہ تو ان سے خریدتے تھے تو والے صاحب ان کی نسبت جو ہیں زیادہ صاحب حیثیت تھے لیکن والے صاحب کا مائنڈ تھا کہ یہ انگلینڈ کی سائیکل کے مقابلے میں پاکستان کی بنی ہوئی کون خریدے گا لیکن وہ حالات چینج ہوئے تو اس پہ پابندی لگ گئی جب اس سائیکل پہ پابندی لگی تو پھر جو ہے ناظمی بات تھی کہ مقامی سائیکل ہی چلنی تھی اس طرح سے پھر تلکل ایام نداولوہا بین الناس کے تحت والے صاحب ان کے گہا کھو گئے اچھا پھر بیکو بنی تو بیکو والے جو تھے وہ ہماری برادری تھی تو اس اعتبار سے پھر والے صاحب نے جب بیکو کو ترجیح دی تو وہ سائیکل بیشتے رہے والے صاحب نے اپنی زندگی میں جب کام چھوڑ دیا تو انہوں نے بیسیوں دفعہ یہ بات ہمیں بار بار کہی کہ میں نے کسی آدمی کا کوئی پائی پیسہ نہیں دینا ماشاءاللہ میں نے لینے لوگوں سے لاکھوں ہیں لیکن ہمیں بتایا نہیں ہونا ہے صرف ایک آدمی کا پتہ چلا تھا کہ اس کو دس ہزار پہ دیئے وہ دار تو اس نے جو ہے وہ بھی تھوڑے تھوڑے کر کے دیئے باقی نہ انہوں نے کسی کا بتایا نہ ہم نے پوچھا کوشش تو کنڈکٹر کی طرح یہی ہوتی لوگوں کی اللہ کرے یہ بھول جائے تاکہ جو ہے بقایا واپس نہ دینا پڑے تو لوگ چاہتے ہیں کہ بھی پتہ نہ چلے فوت ہو جائے ٹھیک ہے وہ کھا پی گئے تو شیئر آپ کے والد صاحب دیندار تھے جی ہاں میرے والد صاحب جائے ہیں اس وقت کے سات جماعت پڑے ہوئے تھے اردو بہت اچھی تھی ان کے تو مطالعہ بہت کرتے تھے تو جو اکاڑا شہر کی مرکزی مسجد ہے گول چوک دیوبند مسلک سے اب تو خیر میں میکمہ وقاف کے انڈر میں اس کے وہ رکن بھی تھے دین سے ریلیٹر تھے ایک مولوی محمد تفیل صاحب تھے جو کہ دارلوم دیوبند سے فارغ تھے مقامات حریری پر ان کا حاشیہ ہے تو وہ باقیدہ درس دیتے تھے قرآن مجید کا دو مرتبہ انہوں نے مکمل دروس میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کی تو وہ سنتے تھے خود بھی پڑھتے رہتے تھے تو دین سے ریلیٹر تھے جب ہم دین کی طرف آئے ہیں تو اس وقت ہمیں پتا چلا کہ ان کا مسلک دیوبند ہے وگرنا اس سے پہلے ہمیں پتا ہی نہیں تھا ہم تو ہمارا بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا تو یہ میں پہلا آدمی ہوں اپنے خاندان میں جو مولوی بنا اور اس لائن میں آیا دین کی تعلیم وہ پریکٹسنگ تھے یعنی کہ نماز بغیرہ پڑھتے تھے دین کے ساتھ لگاؤ وہ تو تحجد گدار تھے والد صاحب والد صاحب شروع سے والدہ بھی نمازی تھے پختہ تو اس کے ساتھ ساتھ والد صاحب جہاں یومیاں یعنی ایک پارہ دو پارے تین پارے قرآن امجید پڑھتے تھے روٹین میں رمضان میں تو وہ پانچ چھے مرتبہ قرآن امجید مکمل کرتے تھے اور ترجمہ بھی پڑھتے رہتے تھے تفسیر بھی پڑھتے تھے پھر جب والد صاحب نے کاروبار چھوڑ دیا تو پھر وہ میری کتابیں ہوتی تھی تو والد صاحب وہ کتابیں جو کچھ جو ان کو پسند ہوتی تھی تو وہ پڑھتے رہتے تھے یا اخبار پڑھنا بس یہ دو ہی کام تھے ان کو کتابیں آپ کی کونسی دینی کتابیں دینی کتابیں جو ہماری لائبریری میں تھی میں خرید تا رہتا تھا اچھا یہ آپ پہلے تو آپ نے دنیاوی تعلیم سے شروع کیا سلسلہ جی ہاں پہلے تو میں مطلب کہ FSC کا سٹورنٹ تھا تو اس کے بعد جہاں مطلب کہ دین کی طرف راغب ہوا صحیح وہ بھی والدین کی دعاوں کا نتیجہ ہوا یہ مطلب کہ والدین جہاں ہیں یہ چوہتر تقریبا ہج پر گئے ہیں والدین صاحب نے بالخصوص اپنی اولاد کے لئے ہدایت کی دعا کی اور ہم بھائی جہاں وہی بھی نماز نہیں پڑتا تھا وہ کرتے تھے بہت زیادہ کوشش کرتے تھے میند کرتے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا دعائیں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاوں کے نتیجہ میں جو قبول ہوئیں تو ہم بھائی جہاں ہیں وہ خود بخود نمازی بن گئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہو بس میں نماز کی طور راغب ہوا تو جو مسجد مبارک ہے ہمارے گھر کے سامنے جس میں میں آج کل خطیب ہوں گیارہ سال تب آپ اہل ادیس ہو چکے تھے نہیں جب میں نے نمازیں شروع کی ہیں تو اس کے بعد جہاں مولانا دلال صغر صاحب جو اس وقت شیخ الحدیث ہے مدرسہ دار الحدیث کے ابھی بھی ہیں وہ ابھی بھی ہیں حیات ہیں اچھا ماشاءاللہ تو وہ جہاں وہ امام صاحب بھی تھے اور ہمارے استاز تھے کہ ہم نے ان سے قرآن مجید پڑا تھا وہ ہمارے تقریباً تمام بھائیوں کے اور آگے بھائیوں کے بچے بہنوں کے بچے سب کے استاز ہیں وہ مولانا عبداللہ صغر صاحب اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح والدویجن میں ان جیسا کوئی لائق فائق ذہین فتین آدمی نہیں ہے علوم ان فرون میں بہت ماہر آدمی لیکن گمنام ہے مٹے ہوئے آدمی ہیں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں بارہ سال کی عمر سے وہ تحجد گزار ہیں تو والد صاحب ان کے جو ہے ایک مسالی شخصیت تھے بہت نیک متقی پریزگار تھے بڑا نام ہے ان کے والد صاحب کا جن لوگوں نے ان سے فیض پایا بڑے ان کے عجیب و غریب واقعات ہیں ایمان افروس تو بس انہوں نے ایک دن کہا کہ یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے رسول اللہ والی نماز نہیں ہے تو میں نے پوچھا کون سی ہے رسول اللہ والی نماز تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں مشکا شریف لے آئے ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت جائے وہ انہوں نے پوری پڑھ کے سنائی اور پھر مجھے نماز کا طریقہ بھی بتایا میں نے ویسی نماز پڑھنی شروع کر دی بس وہ میں جذباتی آدمی تھا جو بڑے بھائی تھے وہ درہ ٹھنڈے مزاج کی تھے ان کو بھی انہوں نے بتایا انہوں نے بھی ویسی نماز پڑھنی شروع کر دی میں نے گھر میں آگے بیان کر دیا کہ ہم تو ایسی نماز پڑھتے ہیں رفع الجدان کرتے ہیں وہ والد صاحب تو بڑے متشدد تھے اس وقت پتہ چلا کہ یہ دیوبندی ہیں اور مطلب کہ متشدد ہیں ویسے کام سارے بریلویوں والے کرتے تھے جو رسومات ہوتی ہیں خرافات ہوتی ہیں سارے کام کرتے تھے تو وہ اتنی شد و مد سے انہوں نے مخالفت شروع کر دی کہ ہر روز گھر میں جو ہے وہ مطلب اختراف جھگڑا شروع ہو گیا وہ ہم بھی بے سمجھ تھے علم نہیں تھا کنی ایج کی دنی تھی تب آپ میری ایج آپ اندازہ لگا لیں کہ ایف ایسی کرنے کے بعد جب وہ کیا یہ جو کی چھتر کے انڈ کی بات ہے تو چھتر کے انڈ تو میری مطلب کہ تین ایک اٹھاون کی پیدائش ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں اگر اٹھارہ سال تو آج کل تو اٹھارہ سال کے بچے کو موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے وہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے محولی ایسا دیئے کچھ معروضی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں ویسے تو میرا بیٹا جو ہے خزیما وہ پڑھتا رہا ہے مہمتہ والا میں اس کو ہم نے موبائل نہیں لے کے دیا جب وہ یونی ایسٹی میں گیا اسلامباد تو پھر ہم نے اس کو موبائل لے کے دیا ضرورت تھی مجبوری تھی وگرنہ اس وقت تک اس کے پاس سادہ موبائل بھی نہیں تھا بٹنوں والا کوشش تو کی ہے اب یہ میرا بیٹا ہے کتبہ سب سے چھوٹا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس بھی موبائل نہیں ہے اب یہ مطلب کہ ایف اے کا سٹوڈنٹ ہے قرآن حفظ کیا سارا کچھ تھی اس کو عمر جائے بیس سال کے قریب تو ہوگی شیخ اس کے بعد پھر آپ اختلافہ شروع ہو گئے ہیں اختلافہ شروع ہوئے تو والد صاحب کے اصل میں دو دوست تھے دیوبندی بڑھے ریجڈ قسم کے تو وہ مسجد میں آتے تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ مطلب کہ بادچی چھیڑتے اور معاملہ ہوتا ہے اختلاف تو وہ جاگر کے والد صاحب کو دکان پر باقیدہ رپورٹ کرتے تو والد صاحب آتے ہی غصے میں وہ گھر میں جائے مطلب وہ اپنا غصہ نکالنا شروع کرتے ہیں یہ اس طرح سے معاملہ چلتا رہا اور پھر ہم آرے ہی آپس میں تقرار اور پھر جو ہے ان کے سامنے مطلب کہ دلائل پیش کرنا تو مجھے بار بار مولانا دلال صاحب سے مراجت کرنا پڑتی تھی حوالے کے لیے کسی بات کے لیے اس بات نے جائے میرے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ مجھے باقیدہ طور پر جو ہے مطلب کہ خود علم حاصل کرنا چاہیے تو اس علم کے حصول کے لیے پھر میں نے ابتدان جو ہے پہلے مدرسہ دارالحدیس اکارا سے ہی شروع کیا حفظ حفظ تو میں نہیں کر سکا کیونکہ وہ رٹا نہیں لگتا ہم اس سے وہ درمیان میں چھوڑ دیا تو جب اعلیٰ دیس ہوا تو اس کے کچھ عرصہ بعد ہی جلد ہی یعنی اتفاق سے تبلیغی جماعت اکارا آئی ہوئی تھی ہمارے بھائی پھر مرکز والی پھول نگر والی مرکز والی اصلاح حافظ یحییت صاحب میر محمد رحمہ اللہ وآلہ تو اس جماعت میں مولانا محمد یحییت شرکپوری رحمہ اللہ حافظ مسعود عالم صاحب کے والدے گرامی وہ بھی آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے دیکھا کہ بھی نوجوان ہے اور رغبت رکھتا ہے سارا تو تعرف ہوا پتہ چلا ان کو تو انہوں نے بڑی شفقت کی خصوصی توجہ دی اور مجھے کہا کہ آپ ہمارے سب مل کے کام کریں تو ہم نے کام شروع کیا آنا جانا شروع کیا تو آفظ یحییت صاحب میر محمدی رحمہ اللہ انہوں نے پھر وکارا میں چودری عبدالحق صاحب رحمہ اللہ ان کا تعرف کروایا کہا گئے یہ ہمارے پرانے ساتھیں ہیں تبلیغی اور آج کے ہمارے ساتھ نہیں چر رہے آپ جا کے ہمارے حوالے سے ان سے ملاقات کریں وہ والد صاحب کے دوست تھے ان کے والد بھی والد صاحب کے دوست تھے تو چودری صاحب سے ملے تو پھر وہ تبلیغی کام ہم نے باقیدہ شروع کر دی پھر وہ یحیین سے اللہ تعالیٰ ان کو غریقی رحمت کرے بڑا گہرا تعلق پیدا ہو گیا پھر پانچ سال مسلسل جا ہے وہ مطلب کہ وہ کام کرتے رہے ان کے ساتھ سلسلہ چلتا رہا تو پھر جامعہ سلفیہ میں میں نے داخلہ لیا اٹھتر میں فیصل آباد والے میں اس میں جائے مولانا محمد یعی شرپوری رحمت اللہ جائے ان کی ایفٹ تھی ان کی کوشش تھی انہوں نے مجھے ترغیب دلائی تو وہاں جا کر کہ میں نے مطلب کہ امتحان دیا سمائی تھا غالبا یا ششمائی تو اس میں جائے میں نے ٹاپ کیا جامعہ سلفیہ الحمدللہ لیکن وہاں کا محول مجھے پسند نہیں آیا تو میں چونکہ کولی لائف سے ادھر مطلب کہ منتقل ہوا تھا مجھے وہاں کا محول جا ہوا اچھا نہیں لگا میں چھوڑ کے آگیا پھر میں ایسی دعوت کا کام تو کرتے رہے سارا سلسلہ شہدری عبدالحق صاحب نے پھر شیخ العرب والا جمع علامہ سید بدی الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ کا غائبانہ تعارف کروایا کہ وہ کس طریقے سے یہ کس سن کی بات ہے شاہد بس وہ جامعہ سلفیہ میں ہی پڑتا تھا تو وہ اسی دوران میں یہ بات چیت چلتی رہی وہ بتاتے رہے حسن اتفاق کے جب میں جامعہ سلفیہ میں مطلب کہ پڑھ رہا تھا تو اکڑا میں ان کا ایک پروگرام ہوا مدرسہ دار الحدیث میں وہ مجھے پتا چلا تو میں آگیا پروگرام میں شرکت کی تو ہم نے کہا کہ شاہ صاحب سے ملاقات کی جائے چودری صاحب سے میں نے کہا چلو ملتے ہیں یاسین زفر صاحب سے نہیں نہیں چودری عبدالحق صاحب یاسین زفر صاحب تو اب آ رہے ہیں بہت بات کی بات ہے اس وقت تو ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا یہ سٹوڈنٹ ہوں گے شاید چودری عبدالحق صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اکڑا کی جماعت کے امیر بھی رہے ہیں بعد میں پھر علامہ صاحب کے ساتھ اقلیٹڈ ہوئے ہیں تزیلا کے امیر رہے ہیں تو یہ پارٹیشن سے پہلے کے بی ایسی تھے یہ اسی اگری کلچرینوں کی ہوئی تھی بڑے بڑے لکھے آدمی تھے اور بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا تو چودری صاحب کو میں نے کہا جی شیخ بدی سے ملاقات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار وہ پیر آدمی لینڈلڑ آدمی ہے کیا تو کیا ملاقات میں نے کہا جی ملاقات کرتے ہیں میں آپ کا تعرف کروا دوں گا جی یہ چودری عبدالحق صاحب ہیں اور ہماری جماعت کے اکڑا کے امیر ہیں اکڑا کے تو آپ میرا تعرف کروا دیں نا کہ یہ نوجوان ہے نیا نیا دیز ہوا ہے بات بن جائے گی بات بن جائے گی وہ ہم گئے جا کے ملے تو شاہ صاحب لیٹے ہوئے تھے چار پائی میں تو ہم نے جا کے اسلام کہا اٹھ کر کے چار پائی سے جلدی کھڑے ہو کر بڑے پرتفاق طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ جہاں معانکہ کیا اور ہمیں بٹھایا بیٹھے تو میں نے تعرف کروایا میں نے کہا جی یہ چوہ در بلک صاحب ہیں ہماری جماعت کے اکڑا کے امیر ہیں تو انہوں نے میرا بتا دیا یہاں سے بات شروع ہو گئی تو میں نے کہا جی ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو سندھ میں ملاقات کے لیے سارا تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے تو آنے سے پہلے کہ ایسا نہ ہو گئے ہم آئے ہیں تو آپ کہیں دوسرے شہر میں مطلب کہ دورے پہ گئے ہوئے ہوں تبلیغی پرورام میں تو انہوں نے کہا بس میرا نام لکھ کے تو سندھ لکھ دے نا لیٹر میں پہنچ جائے گا کیا بات ہے ماشاءاللہ بڑی حیرت ہوئی خیر وہ ام نے ایسا ہی کیا کہ ان کو خط لکھا وہ خط لکھا تو انہوں نے تو فوراں جواب دے دیا اچھا واقعی آپ نے صرف نام لکھ کے سندھ لکھ دیا نام سندھ لکھا اور کچھ بھی نہیں لکھا اور کچھ بھی نہیں لکھا پہنچ گئے خط تو لیٹر ان کو پہنچ گیا مطلب وہ پورے سندھ میں خاندانی ہیں تو شخص ہے ان کا نام ہے بہت بڑا خاندانی تو وہ فوراں جواب دیتے تھے وہ جواب آیا تو والدہ نے وہ لیٹر جو ہے وہ سنبھال لیں کے لیے جو ہے وہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جو ٹیبل ہوتے تھے اس کے اوپر مطلب کہ وہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے تو والدہ نے وہ لیٹر جو ہے کپڑے کے نیچے رکھ دیا والدہ کپڑے دو رہی تھے مجھے کین لگی یہ اوپر جائے مطلب کہ کور جائے نا یہ بھی اتار کے دے تو میں دو دوں میں نے وہ کور اٹھایا تو نیچے سے لیٹر انگلا ہے شیخ صاحب کو میں نے دیکھا تو میں نے والدہ سے کہا کہ یہ خط کب آیا وہ کین لگی یہ تو بہت دیر ہوگی ہے بیٹا میں نے تو ایسی رکھ کے بول گئی یاد ہی نہیں کہا وہ میں نے کھولا تو چار ماہ گزر گئے خیر میں نے اس کا جواب لکھا ان کو پورا واقعہ کیسے ایسے ہوا معاملہ سارا تو آپ بتائیں کہ کب آئیں انہوں نے کہا کہ میں آؤں انتیس مارچ کو صاحبال میں آ رہا ہوں میرا ایک پروگرام ہے تو آپ وہاں آئیں ملاقات بھی ہو جائے گی اور سارا شیدول بھی بنا لیں گی سارا ہم چلے گئے وہاں ملاقات کی اور سارا معاملہ ان سے تیہ ہوا کہ ہم اپریل کے انڈ میں آئیں گے پھر ہم نے خط بھی لکھ دیا کہ ہم آ رہے ہوں جواب دے دیا کہ آج ہیں میرا خیال ہے کہ تیس اپریل کو گئے مطلب کہ وہاں انہاسی سیونٹی نائن تو گئے تھا ہم ایک ہفتہ کے لئے تھے تو آپ اکیلے گئے نہیں ایک اور ساتھی تھا میرے سارا ہم دونوں گئے ہیں وہاں ایک ہفتہ کے لئے لیکن وہ ایک ہفتہ تھا ہم ان کے پاس ہی ٹھہرے گئے اتنی شفقت تو ادھر ادھر پروگرام تھے ان کے وہاں چلے گئے وہ بڑے دلچسپ پروگرام تھے اس میں ایک شیعہ کے ساتھ منادرہ بھی ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہم ہیدراباد گئے وہاں کوئی ایک دو دن رہے پھر کراچی چلے گئے وہاں کراچی میں ہم رہے کچھ آر پائی دن تو وہاں مولانا کرم الدین سلفی صاحب شیخ الدیت تھے دارل حدیث سولجر بدار مسجد والی میں تو چونکہ ان کی شادی اکارہ میں ہوئی ہوئی تھی اس وقت تو میری رشتہ داری نہیں تھی اس خاندان سے بعد میں رشتہ داری ہو گئی تو وہ بیگم کے خالو تھے تو ان کے پاس محمد رفسہ میں ٹھہرے تو یہ اس وقت مفتی محمد یوسف قصوری صاحب ہیں یہ اس وقت ابتدائی کتابیں پڑھاتے تھے بالکل سوکھے تھے لمبے تھے انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو جہاں انہوں نے سیار کرنی ہے تو مطلب کہ وہ ہمیں تقریباً دو ہفتے کے قریب ٹائم ہو رہا تھا پھر ہم شیخ رحمہ اللہ کے پاس ٹھہرے دو تین دن تو پھر وہاں سے واپس ہوئی ہی تمہاری دو شیخ کہنے لگے کہ میرا ملتان کا پروگرام ہے اور وہاں سے آگے لیرا غازی خان کا بھی پروگرام ہم نگام ساتھ ہی چلتے ہیں تو تب وہ کیسے سفر کرتے ہیں وہ ٹرین میں سفر کرتے ہیں اچھا وہ ٹرین میں آئے ہیں تو ہم بھی ساتھ تھے ملتان میں ٹھہرے وہاں پروگرام ہوا وہاں سے پھر لیرا غازی خان میں پروگرام ہوا لیرا غازی خان سے پھر واپسی ہم شیخ کے ساتھ ہی آئے ملتان وہاں سے پھر ہماری اکڑا واپسی ہو گئی تو اس کے بعد جب پھر تعلق بن گیا تو ہم شیخ رحمہ اللہ کو یہ بات کہتے رہے کہ بھی آپ جب بھی پنجاب آئیں بتائیں تو وہ شفقت کرتے رہے جب بھی پنجاب آتی تھے آپ سے رابطہ ہو جاتا رابطہ ہوتا تھا میں جاتا تھا سارا پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ معاملات جانب منیج کر لیتا ہے پھر ویسے ہی میں اسی میں ان کے پاس پڑھنے کے لیے چلا گیا ایک سال پھر ان کے پاس رہا سن اسی میں تو جب ایک سال وہاں میں نے گزارا تو پڑھا تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہاں تو تو آدمی کو فارغ تحصیل ہو کر کیا آنا چاہیے کیونکہ ایک سال لگایا لیکن اس میں فائدہ تو مجھے بہت زیادہ ہوا کیونکہ میں ان کے مقتبہ دیکھ بال کرتا تھا پھر وہ املاہ کرواتے تھے فتاوجات اور معاملات کتابیں یہ نکال ہو وہ نکال ہو حوالہ نکال ہو تو کتابوں کی معرفت بھی حاصل ہو گئی الحمدللہ تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو پھر واپس آ کر کے پھر میں نے جا مولانا عبداللہ جو چھتوی صاحب وہاں ہوتے تھے وہاں چلا گیا وہاں مولانا محمد بن عبداللہ شجابادی جو اس وقت شیخ العدیس جو ملتان میں تو وہ نائب شیخ العدیس تھے عمر خضر اڑائی تین ماہ میں وہاں رہا تو وہاں میرے لئے پرابلم یہ تھی کہ شہری معاول کے پلے ہوئے تھے تو واشروں وغیرہ کے لئے وہ باہر جانا پڑتا تھا کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا وہ تنگی بہت ہوتی تھی تو میں نے کہا میں نے یہاں نہیں رہنا تو میرے ساتھ دو ساتھی اور بھی تھے تو شتوی صاحب نے کہا بہت زیادہ میں نے کہا میں مجبور ہوں پھر انہوں نے مولانا محمد بن عبداللہ شجابادی ان سے کہا کہ اس کو کہو کہ جو بھی تمہاری ریکوائرمنٹ ہم پوری کرتے ہیں تو تم ہی دیری رکو میں نے ان کو بتایا کہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ آپ کے گاؤں کا محول آتی میری ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ تو نہیں ہے کہ آپ کل پر سو جائے مطلب کہ مجھے وہاں واشروم بنا دیں گے جو آج کل ضرورت ہے صحیح وہ پھر غیر وہ خموش ہو گئے میں پھر آ گیا یہاں لاہور میں دارلدیس چینیاں والی میں تو اس دورانیے میں چونکہ علامہ صاحب سے سانسی میں ہیدر آباد میں کانفرنس ہوئی تھی تین روزہ مارکیٹ روڈ پر تو اس میں علامہ صاحب تشریف لائے تھے تو میں ریکارڈنگ کرتا تھا شاہ صاحب نے میری یہ ڈیوٹی لگا رہا ٹیپ ریکارڈر میں ٹیپ ریکارڈر تو وہ علامہ صاحب نے دیکھا ایسے میں نیچے بیٹھا تھا سٹیج کے اوپر تو یہ سوفے پہ آکے بیٹھے علامہ صاحب میرے ساتھ ہی تو انہوں نے جج کیا گئی ہے کوئی مطلب کہ کون لڑکا ہے تو پوچھا کون کہاں سے میں نے بتایا پنجاب سے وہاں اکارہ سے یہاں کیا کرتے ہو بڑے ذہینہ آدمی تھے وہ بڑے سمیدار تھے اور ایسے لوگ جو ایسے کام کرتے تھے تو اس کو مطلب کہ وہ قریب کرتے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ یہاں کیا کرتے ہو میں نے کہاں میں شیخ بدی کے پاس ہوتا ہوں کیا کرتے ہو میں ہاں پڑھتا ہوں با سوراں کہا کہ پنجاب آؤ تو مجھے ملنا پھر جو میرے پیچھے لگے رہے وقتاں وقتاں کہ مطلب اکارہ سے گدر رہے ہیں تو اکارہ آئے ملاقات کی کوشش کی اتفاق ہے کہ ملاقات نہ ہوئی لیکن دپالپور میں ایک جلسہ دور تھا بھل احمد صاحب کا عروج کا دور تھا علامہ حسان اللہ زیر تھے آن جی آن جی شروع ہو گیا تھا مطلب کہ یہ عروج کا دور ان کا تو پھر اتفاق کی بات ہے کہ مطلب کہ سن بیاسی میں میں یہاں لاہور آیا ہوا تھا مقتبہ قدوسیہ پہ تو مورا عبدالخال قدوسی صاحب سے کتابیں خریدتے تھے کیونکہ یہ صرف عربی کتب کا ہی کام کرتے تھے تو یہاں پہ ملاقات ہو گئی تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی کہاں ہوتے ہیں میں نے کہا اکارہ کیا کرتے ہیں میں پڑھتا ہوں کہاں پڑھتے ہیں بتایا دارالدیس تو مجھے گاڑی میں بٹھایا اس وقت انہوں نے نئی نی لانسر لی تھی گاڑی میں بٹھایا گھر لے گئے گھر لے جا کر دوپیر کا کھانا کھلایا بڑا پرتکلف بہت شاندار لسی وغیرہ یہ وہ گرمی کا موسم تھی کھلا کے باتیں شاتیں کی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آؤ پڑھو بھی اور کام بھی کرو تو میں نے کہا جی میں آؤں گا پڑھ لوں ذرا ایسے تو پھر میں نے بتایا انہوں نے شوق ہے کتابوں کا یہ تو انہوں نے ایک بات کہی اس موقع پر وہ بات واقعی آج اس کا احساس ہوتا ہے کہ سچ بات کہی وہ کہاں لاہور میں آج یہاں پنجاب پبلگ لائبریری ہے پنجاب یونیسٹی کی لائبریری ہے بے بہا کتب ہے تو انہوں نے کہا یہ کتابیں جانا اس کے لیے قارون کا خزانہ بھی کم ہے اور حقیقت ہے کہ آج ہم کتابیں خریدتے ہیں اور ہمیشہ ہم کتب خانے والوں کے مقروض رہتے ہیں لیکن شیخ ابھی جو طلب آیا ہیں ان کے اندر تو کتب بینی کا شوق نہیں ہے اصل میں اس کی کچھ حجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے انہیں مدارس اور جامعات میں یہ محول پروائیڈ نہیں کیا جاتا آپ مجھے بتائیں کہ کون سے ایسا جامعہ اور مدرسہ ہے جس میں کوئی اچھی لائبریری ہو کتب خانہ شیخ یہ جو ایک مدرسہ ہے جو حفظ عبدالعظیم صاحب چلا رہے ہیں وار بٹن والا ادھر میں نے لائبریری منظم دیکھی ہے اس کے علاوہ میں جتنے ہی داروں میں گیا ہوں میں نے لائبریری کی شکل و صورت نہیں دیکھی کوئی ادھر محولی نہیں دیکھا اس طرح کہ بچے آ کے ادھر بیٹھیں اور ایک محول کی بھی تو روحانیت ہوتی ہے محول کا اثر ہوتا ہے تو ادھر آ کے تو وہ متعلیہ کریں بلکہ کتب پڑھی ہوگی مٹی پڑھی ہوگی اوپر کبھی کسی نے نکال لی بھی نہیں ہوگی وجہ انہوں نے جو کتب خانہ بنایا یہ چونکہ تاجر آدمی ہیں صحیح ہے کتابوں سے ہی ریلیٹڈ ان کا معاملت ہے ان کے لیے مقتبہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں تھی پھر ان کے پاس وسائل تھے عموماً جو جامعات کے بانی موانی حضرات ہیں یا مدارس کے ان کی ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں ہے حالانکہ شاہ کتب ہوتی ہیں ان کے پاس نہیں کتب ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں وہ پڑھتے آسازہ بھی نہیں پڑھتے میں بلکہ ابھی چند دن پہلے میں ایک تصویر لگائی میں نے سوشل میڈیا پہ کسی دوست کی بلکہ ہم آدھسری کی تصویر لگائی میں نے تو اس کے پیچھے کتب پڑے لائبریری میں تصویر کھینچی ہوئی تھی وہ تو ایک دوست ہمارے سوشل میڈیا کہتے ہیں یار یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کے پاس پانچ مسلم شریف کے نسکے پڑے ہیں ان میں سے ایک مجھے دوست میں نے کہا یار یہ ہمارے نہیں ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کو شوق ہوگا پیچھے سے انہوں نے کتابیں دیکھ لیں ایک بندے نے بتایا جی آپ کے پاس تھی یہ کتاب فتح الباری شاید پڑی اور اس کا جو ہے نا وہ سارا خراب ہو رہی ہے یہ تو یہ کسی کو دے دیں تو کتب تو شیخ ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہوتی ہیں مدارس نہیں ہے میں آپ سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ مدارس میں بہت زیادہ کتب ہوتی ہے مدارس میں لائبریری ہے جو کتابیں پڑی ہیں وہ کسی نے گفٹ کر دی ہے یا کوئی مر گیا ہے فوت ہو گیا ہے تو وہ اس کی کتابیں جا گے مانگ تانگ لیں یا اس نے وسیعت دے دو یا اولاد جاہل تھی تو انہوں نے اٹھا کر کے کہ ان کو کیا کریں سنبھالنے والا کو انہیں مدرسے میں دے دو اور وہ پڑی ہیں ادھر ادھر ایسے پڑی ہیں مدرسے والے کہاں خرید ہیں سنبیاسی کی بات ہے جب حافظ فتح محمد المعروف فتح رحمہ اللہ تشریف لائے تو شیخ بدی رحمہ اللہ بھی اکڑا آئے تو وہ میں ان کو مدرسہ دابل حدیث لے گیا تو وہاں پر ان دونوں مدرگوں نے جا کر کہا کہ بھی لائبریری چیک کراؤ دکھاؤ حافظ فتح صاحب نے کہا فیرست لاؤ تو شیخ بدی کو انہوں نے کہا پڑھو پیار بڑا تھا دونوں کا واپس میں محبت بڑی تھی تو انہوں نے پڑھنی شروع کر دی اب اس میں جو ہے نصاب کی کتاب میں ایک کتاب آئی ہے کتاب و خلق افعال عباد امام بخاری کی چھوٹا تھا مطلب رسالہ کہہ لیں یہ کتاب کہہ چھوٹا اب تو اس پہ تحقیق ہو کر کہ وہ پوری کتاب بنا دی اس نے بہت میند شاکہ کی آدمی ہے محقق نہیں بہت اچھا نسخہ ہو گیا وہ کتاب جو ہے اس کا ڈام آیات تو حفظ فتی صاحب رحمہ اللہ کہاں لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ ساٹیو کوئی کتاب ہے کی کہ ہمارے عقیدے کی کوئی کتاب اس لائبریری میں یا اس مدرسہ میں موجود ہے اسی طرح سے جامعہ محمدیہ میں گئے تو وہاں جا کر مجرہ والے والے ہیں نہیں اکاڑا والے مجرہ والا والا تو بعد میں بنا یہ پرانا تین سو سال پرانی تاریخ بتاتے ہیں جامعہ محمدیہ اکاڑے والا تین سو سال پرانا تو اس میں کوئی خاص لائبریری نہیں تھی اب کچھ تھوڑی بہت محنت کر کے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب حافظہ اللہ نے اس کی لائبریری بنائی ہے لیکن وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ضرورت پوری ہو نہ وہاں شوق ہے کسی کو نہ کوئی ذوق ہے دو چیزیں پہلے تو مدرسہ بنانے والے کی ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت دوق جو متررس ہیں وہ موجود نہیں ہے تو اثر کہاں سے آئے گا استاذ کا خارجی مطالعہ ہوگا وہ رغبت دلائے گا وہ جا کر کے بیٹھے گا طلابات جائیں گے دیکھیں گے بیٹھیں گے تو اس سے استفادہ کریں گے وگرنا تو یہ شوق ہی نہیں ہے حافظ محمد یحیع عزیز میر محمدی نے ایک مرتبہ بھائی پھر وہ اپنے مرکز میں درس میں ایک بات کہی وہ فرمان لگے کہ جب آدمی مچھلی کھا لیتا ہے نا تو مچھلی کھانے کے بعد جہاں نا وہ پانی اس کی اسے اشتہا اور ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عاشق ہو جاتا ہے پانی کا تو کہاں گے چونکہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی جو آدمی مچھلی کھاتا ہے وہ بھی پانی مانگتا ہے تو ہم نے دیکھا ایک شیخ بدیر آئے محل اللہ کو کہ وہ کتابوں میں رہنے والے ہیں کتابیں پڑھنے والے لکھنے والے بس اور کوئی کام نہیں ہے تو جو آدمی بھی ان کی صحبت میں رہا وہ کتابوں سے محبت کرنے والا ہوگی ہے اور اس کی دلیل کہ پچھلے دنوں مولانا ابو حضیفہ حافظ محمد سلمان صاحب وہ ریاض میں ہوتے تھے ان کے بیٹے نے مرات المفاتی چھاپی ہے تو انہوں نے کوئی بیس سال کے طویل ترین دورانیاں میں اس مرات کی جو ہے تصحیح یا اس کی تحقیق وغیرہ کی ہے تو وہ شائع کی ہے انہوں نے خود تو میرے مکتبہ میں آئے تو کہنے لگے میں سپیشلی آپ سے اس لیے ملنے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ شیخ بدی کے یہاں شاگرد ہیں تو کہتے ہیں میں نے انہوں نے کہا کہ اگر وہ شیخ بدی کا شاگرد تھا پھر اس کے بعد شاندار کتب خانہ ہوا اچھا پھر انہوں نے کہا کہ واقعی مجھے یقین تھا کہ تمہارے پاس کتب خانہ ہوا دیکھ کے بہت خوش ہوئے تو کہنے لگے ہماری کتاب نہیں ابھی تک یہاں آئی تو میں نے کہا انشاءاللہ خرید دیں گے تو کہنے لگے انشاءاللہ وہ ہماری کتاب یہاں آئے گی ان کی زندگی میں ہی ہم نے خرید لی ہے اچھا فقط ہو گئے ہیں کچھ حفظہ ہوئے کچھ چار پانچ مہ چھے دونوں نے کہا یہاں آئے گی اللہ کے فضل سے وہ کتاب آئی ہے اور وہیں پہ رکھی گئی جہاں انہوں نے انشاءاللہ کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شیخ بدی رحمہ اللہ جب وہ اراد ان کتاب میں پڑھتے ہیں کتابوں کے شائق ہیں جب میں نے ان کو کوئیت میں بلایا تو وہاں آئے تو جمعیہ والوں نے ان کو چورانوے کی بات ہے چورانوے میں ان کو ساڑھے سات سو دینار ان کی جیب میں ڈال دیا خرچ پانچ ساڑھے سات سو دینار تو ابھی بھی بہت بڑی رقم بہت بڑی رقم تھی اس وقت بھی بہت بڑی رقم تھی شیخ صاحب نے چند دنوں میں اس ساڑھے سات سو دینار کی کتابیں خرید لیں ختم ہو گئے پیسے مجھے تو پتا تھا تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ ایسے ختم ہو گیا ہے میں کہا آپ یہ ٹینشن نہ لیں آپ نے جو کتابیں خرید رہی ہیں آپ بتائیں خرید دیں تو یومیاں میں ان کو مکتبے میں لے کے جاتا میرے جتنے وہاں شاگرد تھے عربی کوئیتی وہ کہتے ہیں شیخ صاحب سے ٹائم لے کے دو تو ہر روز کسی نہ کسی کو ساتھ کہتا چلو بھی لاؤ گاڑی تو شیخ صاحب بٹھا لے کے چلو حوالی مکتبات میں لیکن ان سے ایک شرط طے کرتا تھا کہ بھئی شیخ صاحب جتنی کتابیں نکالیں گے بلتو نے دنیا گا بلتو دے گا وہ کہتا ٹھیک ہے میں نے کہا شیخ صاحب نکالیں دس دینار کی وہ نکالیں سو دینار کی وہ نکالیں دو سو دینار کی جتنی کتابیں نکالیں گے بلتو ادا کرے گا تو شیخ صاحب ایک معینہ وہاں قیام پہ دیر رہے اس طریقے سے یومیاں الحمدللہ کتابیں خریدتے رہے کتابیں جمع ہوتی رہے ہیں تاریخ اسلام زہبی کی نئی نئی چھپی تھی تو ایک ساتھی تھے وہاں جو شیخ بدی کا یومیاں درس اٹینڈ کرتے ہیں سعی بخاری کا وہ متخرج سے جامعہ اسلام مدینہ کی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ 35 یا 40 کے قریب جو طلابات تھے صبح کے وقت فجر کے بعد صحیح بخاری کا درس لیتے تھے شیخ بدی رحمہ اللہ وہ سب کے سب مدینہ یونیسٹری کے فارغ تھے کوئی ایک بھی آمین نہیں تھے سوائے میرے باقی سب مدینہ یونیسٹری کے فارغ تھے تو شیخ بدی کو وہ کہاں کہاں میں عمرے پہ جا رہا ہوں تو مجھے دو دن لگ جائیں گے تو آپ کوئی بتائیں کتاب تو شیخ نے کہاں تاریخ اسلام زہبی کی وہ نے کہاں ٹھیک آجے لیا لادی تین کارٹونوں میں اس طرح سے مطلب کتاب میں ہی لے گئے آئے ہیں کوئی اس سے خرید کے اور کوئی اساس آنی اور کوئی اساس آنی جہاں کہیں بھی گئے کوئیت کیسے پہنچے کوئیت ہم حادثاتی طور پر ہی پہنچ گئے اللہ نے پہنچا دیا بس وہ اصل میں جانا تو میں نے یہ عراق کے قبضہ سے پہلے تھا میرا ایک دوست تھا تو اس نے میرا ویزا جب پہنچایا ہوا تھا وزیر کے ٹیبل پہ اس کے سائن ہونے تھے تو اچانک جو ہے یہ مطلب کہ قبضہ ہو گیا وہ اللہ نے بچانا تھا پہلے چلے جاتے تو شاید کسی مسئیبت آفت میں آ جاتے تو بہرحال جب وہ کوئیت آزاد ہوا تو اس کے فوراں بعد اس نے میرا ویزا بجوا دیا گیا تو میں اپنے یہاں کے حالات سے پریشان ہو کر کے اچھا معاشی علاعت کی وجہ سے تو بس وہاں گئے تو اللہ پاک نے پھر وہیں کامی یہ دے دیا دعوت و تبلیغ کا وہاں میں دائیہ مقرر ہو گیا تو میرے دروس ہوتے تھے الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ تعلق بن گیا عربوں سے ان کو جب پتا چلا گیا اللہ اندر بھی علمی کام لے لی تو شیخ بدی کا شاگیرد ہے پھر علامہ ایسان اللہ ایرامہ اللہ کے ساتھ ان کے ادارہ ترجمان و سننہ میں ایک سال کام کرتا رہا فراغت کے بعد ان کی بھی خواہش پوری ہو گئی کہ بھی یہ ہمارے پاس کام کرے جب فارغ ہوا تو پھر ان کے پاس کام کرتے رہے شیخ آپ کا مولانا صفیر رمان مبارک پوری رحمہ اللہ سے کب تعلق بنا پھر شیخ صاحب یہاں سن پچاسی میں تشریف لائے تھے جب ان کی کتاب الرحیق المختوم کی تقریب رونمائی کروائی تھی مولانا عطا اللہ حنیف وجہنی رحمہ اللہ نے تو اس وقت ان سے ملاقات ہوئی سرسری ایسے ہی کوئی تعرف نہیں ہو سکتا انیس سو پچاسی میں اس وقت میں چینیا والی میں پڑھتا تھا تو مفتی صاحب کے ساتھ تھا مفتی صاحب میں تعرف کروایا سارا لیکن اس وقت وہ شیخ صاحب ذہنی طور پر بہت مصروف تھا تو وہ تو نہ ان کو یاد نہ کوئی معاملہ اصل میں میں جب علامہ صاحب کی شہادت کے بعد حیدر آباد میں خطابت شروع کی شیخ بدی رحمہ اللہ کے حکم سے اور پڑھتا تھا شیخ بدی رحمہ اللہ کے پاس نیو سید آباد میں تو وہاں مہاشر آمین صاحب جو میرے سکول کے استاذ تھے برادری بھی تھی میری اور پھر ان کے ساتھ ہمارا گریلو تعلقات بھی تھے تو وہ ہر مہینہ مہاں حیدر آباد میں جا کر کے دس روزہ درس منادرہ دیتے تھے اس میں پھر ایل دیسوں کے خلاف جو ان کا طریقہ کار تھا وہ ساری بیان دیتے سارا کچھ تو ہمارے استاذ محترم شیخ بدی رحمہ اللہ وہ ان کا جواب دیتے لیکن وہ جواب بہت علمی ہوتا تھا عام لوگ جائے ان کی سمجھ سے بالا تھا جب میرے متعلق ان کو پتا جلا حیدر آباد کی جماعت کو تو پانچ روزہ جو ہے وہ پروگرام رکھا گیا تو اس پانچ روزہ پروگرام میں پھر ہم نے جو ہے مطلب کہ حانفیت اور دیوبندیت اس کے متعلق تورا جو کچھ انکہ تھا مطلب کہ ما لہو و ما آلے اس میں سب کچھ بیان کیا اس کے نتیجے میں ان کیسٹوں کو شورت بہت حاصل ہوئی کہ حیدر آباد کے کچھ ساتھی مکہ میں مقیم تھے وہ وہاں لے گئے وہاں سے پھر وہ پورے سعودیہ میں خلیج میں یورپ میں بنگلہ دیش میں انڈیا میں تمام جگہوں پر جہاں ہماری کیس نے پھیل گی تو وہ مدینہ یونیسٹی میں میرا ایک ساتھی بھی تھا جو چینیاں والی میں یہ ساتھ پڑھتا رہا عبد الرشید رامی پھر وہاں سے فراغت پانے کے بعد مدینہ یونیسٹی سے تو وہیں وہ دائیہ مقرر ہو گیا تو ایک حادثے میں فوت ہو گیا وہ کھڑا آیا سپیشل میرے پاس چھٹی کے دوران تو میری کیس نے لے گئے جب اس نے لے جا کر کہ وہ آٹ کیس نے پھیلائیں یونیسٹی میں تو وہاں پاکستانی انڈین طلباء نے بہت زیادہ شور مچایا وہاں کہا دیکھو یہ کیا ہے یہ وہ سارا معاملہ تو کچھ جو لڑکے تھے پاکستانی اور انڈین وہ شیخ صفیر رحمان مبارکپوری رحم اللہ کے پاس گیا اور جا کے کہا یہ مولوی ہے یہ نام ہے اور یہ بیان کرتا ساری باتیں کہتے ہیں تو شیخ صاحب نے بڑی حکمت عملی سے ان کو کہا کہ بہی آپ پہلے یہ دیکھو کہ وہ جو حوالہ دیتا ہے وہ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا یہ حوالے چیکی ہیں حوالے تو ٹھیک ہیں تو انہوں نے کہا اگر حوالے ٹھیک ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہی ٹھیک ہو رہا ہے معاملہ تو پھر اس کو آپ نے کیا کہنا تو اس کی بات درست ہے تو انہوں کو ایسے مطمئن کیا ایسے معاملہ چل پڑا تو یہاں سے شیخ صاحب کے ساتھ ہمارا غائبانہ تعارف ہو گیا یعنی کیونکہ ذہن میں آپ کا نام ہائی لائٹ ہو گیا ہائی لائٹ ہو گیا اور جب میں مدینہ گیا تو میں شیخ صاحب سے ملا تو مطلب کہ غائبانہ تعارف تھا ہی تو وہ ملے بڑے پرتفاق طریقے سے پھر وہ شیخ صاحب نے بڑی خصوصی محبت اور شفقت کا اظہار کیا تو پھر شیخ صاحب جب بھی میں جاتا مدینہ تو میرے دروس رکھتے تھے وہاں ساتھیوں میں کہہ گے جالیات میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب خود بھی اس میں درس میں شریک ہوتے تھے اور خود درس نہیں دیتے تھے مطلب کہتے تھے بس تم نے درس دینا ہے میں نے نہیں دینا تو مطلب کہ یہ میرے لیے بہت بڑے عزاز کی بات تھی تو پھر میں نے شیخ صاحب سے سندھ اجازہ بھی لی اس دوران میں تو شیخ صاحب جہاں پھر تین مرتبہ کوئیت میں بھی تشریف لائے جب میں کوئیت میں تھا تو وہاں بھی اپنے مطلب کے ملنے کے لیے اور ان کا مشروع تھا وہاں ایڈیا میں تو اس سلسلے میں بھی تو پھر ان کے عرب حلقے میں بھی دروس ہوتے رہے محادرات اور مطلب اردو حلقوں میں بھی جالیات میں بھی پروگرام ہوتے رہے الحمدللہ تو اس طریقے سے شیخ صاحب مطلب کیا ہمارا ایک خالص علمی تعلق تھا تو شیخ صاحب نے بتاتے خود مجھ سے کہہ کر کے تین مرتبہ مجھ سے کیسٹیں مگوائیں آپ کی ان پروگرام مگوائیں تو کہتے تھے یار مجھ سے کوئی مانگ کے لے جاتا ہے پھر میں بھول جاتا ہوں تو بار بار اس سے پہلے تو انہوں نے حاصل کی نا وہ کیسٹیں بھئی یہ کیا ہے میں بھی سنو تو انہوں نے پوری کیسٹیں سنی ہوئی تھی میری یہ بھی میرے لیے عزاز کی بات تھی الحمدللہ شیخ مجھے یہ بات سن کے بڑی حیران کی ہوئی کہ شیخ بدی رحمہ اللہ نے آپ کو کیسٹیں ریکارڈ کرنے کی ڈیوٹی دی ہوئی تھی تو یعنی کہ اس دور کے میڈیا سے وہ اتنا اٹیش تھے اور استفادہ کر رہے تھے ہاں جی وہ بھی شیخ صاحب بھی مطلب کے ڈیوٹی لگائی تھی جماعت کی طرف سے مطلب کے بھی تم نے کر لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتے خود بھی شیخ رحمہ اللہ کے تمام دروس جا وہ ریکارڈ کیا کرتا تھا اردو یعنی سندھی نہیں اردو تو اس کا میرے پاس بہت بڑا ایک زخیرہ ہے الحمدللہ ابھی بھی موجود ہے موجود ہے اس کی کیسٹوں سے میں نے بہت سارے خطبات جاں وہ نقل بھی کیے ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ہم سے آپ سے لیں گے اور استفادہ کریں گے اس کو ہم ڈیجیٹل کریں گے انشاءاللہ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی تو شیخ ان سے آپ نے اجازہ لیا صفیر رحمہ مبارک پور رحمہ اللہ سے تو شیخ عبداللہ نور پوری سے آپ سے کب لیا اصل میں یہ جتنے بھی شیوخ ہیں زیادہ تر جہاں اس وجہ سے خصوصی شفقت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ویسے ان کے ساتھ تعلق بننے میں جائے بنیادی چیز یہ پیدا ہوئی کہ سن انیس سو ستاسی میں شیخ عبدی رحمہ اللہ نے مجھے لیٹر لکھا کہ میں دس روزہ تبلیغی جماعت لے کر کے پنجاب آ رہا ہوں تو تم جو ہے میرے پروگرام جو ہے مختلف شہروں میں رکھو اس وقت دو جماعتیں تھیں بڑی ایلدیسوں کی آپس میں اختلاف چل رہا تھا ایک علامہ عسان علی رحمہ اللہ گی تو انہوں نے مجھے بطور خاص یہ حکم دیا کہ ان دونوں جماعتوں سے پارٹیوں سے ہٹ کر کے تم نے پروگرام رکھ رہے ہیں یعنی غیر تنظیمی سمجھ لے ہیں مطلب کہ چونکہ ہم پارٹی شو نہ ہوں خیر شیخہ آپ سمجھتے یہ دعوت کا کام کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے ہاں جی ایسے بھی شرن بھی جو ہے الحبو فی اللہ والبغضو فی اللہ ہونا چاہی ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے مطلب کہ مذہبی تعصب تھا اور یہ فتنہ تھا مذہبیت کا اور اس دور کا فتنہ جو ہے یہ حزبیت کا فتنہ ہے یہ سیاست کا فتنہ آگیا ہوئی اس میں جو ہے موز سیاست ہے تب بھی حزبیت ہے مذہب ہے تو تب بھی حزبیت ہے دونوں میں حزب ہی ہے نا مثلا جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ حزب ہیں اسی طرح جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بھی حزب ہیں تو حزبیت کا فتنہ جائے اس وقت عروج پر ہے تو یہ بہت بڑا علمیہ تھا تو میں نے لاہور میں جائے مطلب کہ پروگرام بنانا تھا تو پروفیسر سعید مجھتبہ سعیدی صاحب رحمہ اللہ یہ مدینہ جانے سے پہلے ایک ماہ تک وہاں پڑھاتے رہے جہاں سلفیا فیصل آباد میں تو میں نے ان سے پڑھا تھا کچھ سرفناب تھوڑی سی اس دوران میں تو شیخ صاحب وہاں سے فارغ ہو کر کہ جب آئے یہاں لاہور میں تو جامعہ رحمانیہ میں پڑھاتے تھے تو میں پھر سپیشلی ان کے پاس آیا اور ان سے ملاقات کی تو میں نے کہا بھی شیخ بدیرہ مولا نے یوں مجھے حکم دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی شخصیت ہو ایسے لوگ ہوں کہ جو مطلب کہ کسی جماعت سے تعلق نہ رکھتے ہوں تو میں نے ساری صورتحال سے ان کو آگا کیا تو انہوں نے مجھے حفظ صحیح صاحب کا اندیا دیا تو کہنے لگے کہ ان سے ملتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آج آ جائیں رات کو کیونکہ انہوں نے مجھے کوئی ترجمے کا کام دیا ہوا اگر نہ آئے تو پھر ہم صبح ان کے گھر چلیں گے اتفاق کی بات کہ آف صاحب تشریف لے آئے تو تعرف کروایا تو کہنے لگے کہ یہ شیخ بدی جہاں یہاں پنجاب آئیں گے اور یہ تین دن آپ کے پاس رہیں گے پروگرام مختلف جوہوں پہ آپ رکھو تو حفظ صاحب کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شیخ بدی ہمارے پاس آئیں گے کیونکہ حفظ صاحب اس وقت غیر معروف شخصیت تھا یہ یونیسٹی میں پڑھاتے تھے اس کے علاوہ ان کی کوئی پہچان نہیں تھی جماعت میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا تو وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ مطلب کے ہمارے پاس آئیں کہ میں آنکھ جی مجھے کیسے یقین آئے وہ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیسے یقین ہوگا تو آخر کار میں نے پھر جب مطلب کہ ان کو لیٹر نکال کے دکھایا شیخ بدی رامہ اللہ جب انہوں نے لیٹر دیکھا تو وہ پھر کہنے لگے اچھا پھر وہ ان کو یقین آ گیا تو انہوں نے یہ مطلب کہ پروگرام جا یہاں رکھا لاہور میں مختلف جگہوں پہ تو اس دوران میں اٹھارہ مارچ انیس سو ستاسی کو علامہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے گھر میں ایک چار سو پچھتر شادمان نے میں جو ہے میٹنگ کال کی وہ دیکھ کے آئے تھے باہر مختلف ممالک میں اور سعودیہ میں بھی دیکھتے تھے سارا تو ان کے ذہن میں یہ تصور تھا تخیل تھا کہ میں کوئی پاکستان میں جو ہے ہے تو کبار العلماء کی طرح جو ہے ایک ایسی مطلب کہ مجلس علماء کی بنا ہوں جس میں اصری مسائل جدید مسائل اس پہ جو ہے مطلب کہ گفتگو ہو اور علماء کا متفقہ ہے جو ہے مستقع علامیہ جاری ہو علامیہ جاری ہو تو اس میں شیخ بدی رحمہ اللہ کو بھی دعوت دی آدمی آیا پیغام لے کر علامہ صاحب رحمہ اللہ کا جب وہ پیغام لے کر کہ آیا تو علامہ صاحب کا تو ایک صاحب تھے وہ بھی شیخ صاحب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں تو گو انہوں نے میری طرح باز آبتہ شیخ صاحب سے پڑھا نہیں ہے استفادہ ضرور کی ہے انہوں نے مخالفت کی ان کا میلان جا ہے وہ میاں فضلح صاحب کی طرف تھا تو میں مخالفت کی تو میں نے شیخ صاحب سے کہا میں نے کہا دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ یہاں مینائر پاکستان کانفرنس ہوئی میاں فضلح صاحب نے آپ کا خطبہ جمعہ رکھا اس میں تو میں آپ کے پاس گیا علامہ صاحب کا پیغام لے کر کے تو آپ نے کہا جی میں تو ایلدیسوں کے ساتھ ہوں تو یہ ایلدیس کا ترکت نہیں کرتے تو پھر پتا چلے گا کہ آپ مطلب کہ غیر جانبدار نہیں جب میں نے شیخ صاحب کو یہ بات کہی تو شیخ صاحب نے ہم ہی بار لی کے جائیں گے اس میں میں بھی ساتھ تھا الحمدللہ تو وہ شیخ صاحب رحمہ اللہ کی زیر صدارت جہاں اجلاس ہوا اس میں حافظین بھی شریعت تھے حافظ عبدالنان نور پوری حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب تو بارحال اس کے پانچ دن بعد حادثہ ہو گیا تو پھر وہ مطلب کہ اس کے ہفتہ آٹھ دن بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گا تو حافظ صاحب جہاں ان کو ایک موقع مل گیا شیخ بدی رحمہ اللہ کے ذریعہ سے شیلٹر مل گیا تو انہوں نے پھر کام شروع کیا علماء کو ساتھ ملا کر گیا اس میں حافظ بللہ بحاول پوری اور حافظ محمد عزیز میر محمدی اور مولانا محمد حسین شیخ پوری اور ہمارے استاذ مہترم شیخ بدی رحمہ اللہ یہ سارے بزرگ جہاں یہ چار ان کے مختلف شہروں میں پروگرام رکھنے شروع کر دیئے حافظہ یہاں سے آہستہ آہستہ پھر کام بڑھتے بڑھتے پھر وہ حافظین کو بھی انہوں نے ساتھ اٹیج کر لیا تو یہاں سے جب تعرف ہوا معاملہ آگے چلا تو میں نے شیخ بدی رحمہ اللہ کو مشورہ دیا کہ بھی ان بزرگوں کو وہاں بلایا جائے سعید آباد کی سالانہ تین روزہ کانفرنس ہوتی تھی تو شیخ بدی نے کہا ٹھیک ہے میرے سے اتفاق کر لیا تو حافظ سعید صاحب کو پروفیسر زفر اقبال صاحب کو حافظ بللہ بہابل پوری صاحب کو مولا محمد یعیہ حافظ محمد یعیہ عزیز میر محمدی صاحب کو مولا محمد شیخ بدی صاحب کو مکی صاحب نہیں تھے ساتھ یہ تو بہت بات کی پیداوار ہے یہ بہت بعد میں آئے ہیں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا اس وقت اور پھر جہا حافظ این ان مطلب کے احباب کو وہاں بلایا گیا یہ مطلب کے اس کانفرنس میں پہلی مرتبہ پنجاب کے علماء شریک ہوئے اور لوگ بہت زیادہ محضوظ بھی ہوئے اور مستفید بھی ہوئے تو اس دوران میں حافظ این کے جو ہے وہ حیدر آباد میں بھی دروس رکھے گئے تو حافظ این کو لانا لے جانا سارے معاملات وہ میرے ذمہ تھے یہاں سے پھر تعلق بنا بنیادی طور پر قربت ہوئی سارے معاملات میں وہ پھر ایک تعلق پیدا ہو گیا پھر وہ چلتے رہے ساتھ معاملات ہوتے رہے تو اس وجہ سے حافظ صاحب سے ایک تعارف تھا بہت زبردست قسم کا اس کے بعد جہاں حسن اتفاق کے جیسا کہ رات میں نے اشارہ کیا تھا آپ کو میں کوئیت میں تھا تو ہمارے ایک ساتھی تھے وہ بہت قریب ہو گئے ہمارے تھے تو وہ خاندان بریلوی سے تعلق رکھتے لیکن بہت زیادہ ان کو قرب حاصل ہو گئے وہ مجھے کہنے لگے جی ہمارے بینوئی ہیں اور ہمارے بانجے ہیں وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو آپ پاکستان جائیں گے یہ جو تکفیروں سے آپ کا منعقشہ ہوا اس کی شروعات ہیں یہ شروعات ہیں تو کہنے لگے جی ان سے آپ کی ملاقات کروانی میں ہاں ٹھیک حسن اتفاق کے شاید دوزار کی بات ہے میں بھی پاکستان آیا ہوا تھا وہ بھی پاکستان آیا ہوا تھے تو انہوں نے پھر مجھے دعوت دی میں پھر گجران والا گیا اور ان احباب سے پھر ملاقات کروائی جو ان کے بہنوئی تھے بانجے تھے یہ سپر تکفیری تھے یعنی تکفیریوں کے اس وقت وہاں تین گروہ تھے چھوٹ چھوٹے ایک بڑا گروہ تھا جن کی مسجد تھی اور ان کا نیٹورک تھا باقی ہے ان کے ساتھ سارا دن گفتگو ہوتی رہی سارے معاملات چلتے رہے تو پوری دنیا میں اپنے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے تو جہالت کا اندازہ کیجئے کہ رات کو عشاء کے بعد جب بات ہوئی تو کین لگے جی اب آخری نشست ہے تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں راہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں ہنس پڑا ایک طرف وہ اپنے علاوہ مسلمان ہی دوسری طرف آپ سے رہنمائی لے رہے ہیں میں ہنس پڑا تو مجھے کہیں کہ آپ ہنس سے کیوں میں کہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں اس کا مجھے باب نہیں دے رہے تو میں نے انہیں کہا یار دیکھو آپ میرے موں پر بیٹھ کر کے میرا لحاظ خیال نہیں کر رہے ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ تم مجھے مسلمان کہنے سے گریزہ ہو لیکن میں نے کہا میرا کوئی بزرگ کوئی عالم دین کوئی میرا استاذ جو موجودہ حیات ہیں زندہ ہیں ان میں سے کسی کو بھی تم مسلمان نہیں سمجھتے شیخ بدی میں نے کہا وہ تو فوت ہو چکے تھے میں نے کہا تم ان کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے شیخ البانی ان کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے شیخ ابن باز ان کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے دیگر شیوخ بڑے بڑے کبار علامات کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے تو میں نے کہا مجھے تمہیں کافر کہتے ہوئے یا رکاوٹ ہے وہ ان کو جرت نہیں ہوئی مجھے کافر کہنے کی موہ پر تو میں نے کہا ہنس کر کے میں نے کہا یار بڑی عجیب بات ہے میں نے کہا تم اپنے سوا دنیا میں کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے اور ایک کافر سے تم رہنوائی لے رہے ہو اور تم میں کوئی میں نے کہا عالم بھی نہیں ہے اتنے تم گئے گدرے لوگ جو حالا کا ٹولہ ہے اور بیٹھ کر کے ساری دنیا پر فتوے لگاتے ہو اور یہ شغل کرتے ہو اور تمہارے پاس کوئی علمی نہیں ہے اور مجھ سے رہنمائی لیتے ہیں یہ چیز جانا اس کو مطلب کے اثر انداز ہوئی ان کے اوپر تو میں نے انہیں کہا کہ تمہارے اصول کے مداد تمہیں یہاں نہیں رہنا جنگلوں پہاڑوں میں چلے جاؤ بڑی مشکل تھی بہرحال یہاں سے ان کا پھر ٹرننگ پوائنٹ ہوا پھر وہ واپس آگئے مطلب کے جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کے اندر دو گروہ پیدا ہو گئے یہ واپس آنے والے ہیں یہ تو واپس آگئے لیکن وہ جو باقی لوگ بچے ان کے دو گروہ ہو گئے شیخ ان کا مین بیانیا کیا تھا جس کے بنیاد کیا تھی ان کی فکر کی وہی تکفیری معاملہ خارجی معاملہ اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھنا ان الحکمو اللہ للہ ومن لم یحکم بیمان خلافت کے یہ نہیں کہ وہی بات مطلب کہ جو اس آیت سے غلطی لگی ہے مطلب کہ ومن لم یحکم بیمان اس پر پھر ہماری ان کے ساتھ جو باقی تھے ان کے سرکردہ لوگ ان سے منعقشہ ہوا کئی مرتبہ بات چیت ہوئی تو ان کے بہت سارے لوگ واپس آ گئے ان کا سرگنہ کون تھا ان کا تو جو تھے ان کا تو کوئی خاص آدمی قابل ذکر نہیں تھا لیکن جو دوسرا گروہ تھا جن کی مسجد تھی ان کا سرگنہ حکیم حامد الرحمن تھا گجناوالا میں وہ حکمت کرتا تھا وہ آدمی جو تھا علاج بالغدا کرتا تھا اور حکیم محمد صدید شاہین کا وہ شاگر تھا بنیادی طور پر تو وہ سرمہ بیچنے والا تھا تو یہاں سے اس نے فیض پایا تو اللہ تعالی نے اس کا دندہ چلا دیا بہت تیز ترار آدمی تھا ہشیار آدمی تھا تو لوگوں کو فائدہ پہنچنے لگا تو جس کے نتیجے میں اس کی شورت ہو گئی پیسہ بہت آتا تھا اس کے پاس کمائی بہت تھی وہ رات دن مطلب کہ مالدار ہونے کی وجہ خرچ کرتا تھا غریبوں پر لوگوں پر تو اس طریقے سے اس کا اثر بہت قائم ہو گیا دوسرا جو ان کا مفتی اور موشتہ دور عالم تھا خطیب تھا وہ ایوب تحیدی صاحب وہ بھی ایک مطلب کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا ایسے دو تین سال مدرسہ میں پڑھا ہوگا لیکن علم نہیں تھا اس کے پاس وہ ان کا مفتی تھا سارا معاملہ وہ چلتا تھا تو وہ اتنا مطلب کہ جرد اس کی کہ آپ دیکھیں کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کے آؤ اور ان کو کہو کہ بتائیں اے جی فلان کے پاس لے جاؤ علماء کے نام لیتا ہے جو نامی گرامی تھے بڑے علماء تو کوئی ان کے مو ہی نہیں لگتا تھا تو اللہ کی حکمت قدرت جب ہم گئے تو ہم نے پروگرام کیا پہلا ہی تو اس میں سارے جو متضبضب تھے نا لوگ ہمارے وہ الحمدللہ استقامت اللہ نے ان کو عطا کی اس کے بعد جو ان کے لوگ تھے وہ کافی سارے ہمارے ساتھ آشتہ آشتہ ملنے شروع ہو گئے یہ پانچ چھ سال کا دورانیاں کام ہوتا رہا پھر میں ان کی مسجد میں چلا گیا ہے اس سے جا گیا بات کرو اس نے بات نہیں کی جورت نہیں ہوں اس کے بات کا اس کا داماد تھا ان کے ساتھ تھا وہ ہمیں گھر لے گیا اس کے ساتھوں کی تو وہ گھر سے باہر نکلا تو آگر کے ملا تو اس نے کہا بھائی جان شیخ ظاہری صاحب آئے ہیں بٹھاؤ اس نے سر ہلا دیا کہ نہیں گھر میں نہیں بٹھانا بات نہیں کرنے وہ جلدی سے اندر گئے تو وہ پیچھے بھاگا تو اس نے جلدی اندر جاخل ہو کر دروازہ بند کر کے کنڈی لگا رہی اپنے داماد کو بھی اندر نہیں آنے دیا وہاں سے وہ مایوس ہوئے پھر وہاں قریب ایک گاؤں تھا سادو کی کے وہاں میں پروگرام ہوا تو اس میں میں نے پھر کہا کہ میں نے کہا پہلے تجھے ایک آدمی تھا نا اس سے تو صرف اتنی بات پر انہوں نے خلا لے لیا تھا بیٹی کا کہ اس نے کہا کہ اگر میرے پاس پیسے آئے تو ہم جو ٹی وی خرید دیں گے فلمیں دیکھا کریں گے تو بعد میں اس نے معافی بھی مانگ لی میں نے غلط کہا ہے میری غلط تھی اس کو معافی نہیں دی انہوں نے خلا لے لیا اب یہ ان کا داماد میں دیکھوں گا کہ جب یہ ایل دیس ہوگا اور ان کی جماعت سے نکلے گا تو یہ کیا اس بات پر قائم رہتے ہیں خلا لیتے ہیں بیٹی کا یا نہیں لیتے لیکن میں پشین کو ہی کرتا ہوں کہ یہ خلا نہیں لیں گے کیوں یہ مالدار لوگ ہیں لہذا وہ ہی ہوا انہوں نے خلا نہیں لیا تو اس کی بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے ندریات پر قائم ہے اور یہ مطلب کہ ایل دیس ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ آل کتاب کے ساتھ جو شادی ہو جاتی ہے یعنی بیٹی کو پتہ نہیں یہ آل کتاب بنا دیا نعوذ بلہ جہانت دیکھو ان کی یہ سوٹ ہے اللہ تعالیٰ حدایت شیخ ایک سوال یہ تھا کہ جیسے آپ کے نام کے ساتھ محمد حسین ظاہری ہے تو یہ ظاہری ایک فرقہ ہے اس نسبت سے یہ کوئی اور وجہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو ظاہری فرقہ ہے وہ ظاہری کیا ہے بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ ظاہر کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہیے تو یہ ایل دیسوں کی بہت بڑی تعداد جو اس پر عمل کرتی ہے حفظ شریف صاحب کو بھی کہتے ہیں حفظ شریف صاحب کو کہتے ہیں اور جتنے ظاہری علماء ہیں ان کو ہمارے لوگ ایل دیس شمار کرتے ہیں جو ہماری حکومت رہی ہے سندھ میں مطلب کہ وہ ظاہری تھے بنیادی طور پر ہم ان کو ایل دیس شمار کرتے ہیں اور ایل دیس ہی ہیں ظاہری تو ان کے ساتھ جائے مطلب کہ یہ قیاس پر اختلاف ہونے کے وجہ وہ قیاس نہیں مانتے تو قیاس کا انسا دین کا کوئی جزہ ہے یا حصہ ہے یا شریعت کے کوئی بنیادی مطلب کہ نظریات میں سے ہے یا اصول و ثوابت میں سے ہے کہ اس کا انکار کرنے سے آدمی جائے وہ مطلب کہ مسلمان نہیں رہتا یا وہ نیا فرقہ بن جاتا یہ تو بات ہی سرے سے غلط ہے یعنی کہ آپ کا وہ اسی فرقے کی نسبت کی وجہ سے نہیں ویسے تو مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لا تظار طائفتن امتی ظاہرین علی الحق یہ ظاہرین علی الحق مطلب اس کی طرف اس نسبت سے پھر آپ اس نسبت سے ویسے ظاہر کا مانا جائے وہ غالب بھی ہے نا تو ہم اسے اعتبار سے بھی ظاہر ہیں تو شیخ حجیتِ اجماع کی حوالے سے جو آپ کا اختلاف ہے دوسرے علماء اکرام سے دیکھیں حجیتِ اجماع جو ہے وہ تو اجماع ثابت ہوگا تو اس کی حجیت قائم ہوگی اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ اجماع اگر ثابت ہو جائے تو وہ حجت ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ لَا تَعِتَوْمِ اُمَّتِ عَلَى الضَّرَالَةِ فروایت صحیح ہے کہ میری امت کو گمرائی پر جمع نہیں کرے گا یہ بنیاد ہے اور ٹھیک ہے جیسا کہ امام شعفی نے بھی استدلال کی ہے اُمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا الْحُلُودَا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ نُوَلِّهِمَا تَوَاللَّهُ وَنُسْلِ جَهَنَّمَ وَسَعَتْ مَسِيرًا تو سبیل المومنین سے انہوں نے اجماع جو ہے وہ اخذ کی ہے ٹھیک بات ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجماع کے لیے جو شرط ہے یا جو شرائط بیان کی جاتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں وہ تو پوری نہیں ہو سکتی ممکن نہیں ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ جی اس وقت کے تمام مشتہدین اور عالم جو ہیں اس مسئلہ پر متفق اتفاق انہوں نے کر لیا یہ تو کیسے پتا چلے گا تو زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں اجماع سکوتی ہے تو اجماع سکوتی جو ہے ہمارے علم میں نہیں ہے نا کہ کسی نے اختلاف کیا یا نہیں کیا تو اس لیے اجماع سکوتی گئی تو اب جو ہے دنیا گلوبل ویلج ہونے کے باوجود بھی تمام علماء سے رابطہ ممکن نہیں ہے نہیں ہے موقف کا پتا نہیں ہوتا پتا ہی نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کتنے ایسے بڑے بڑے جہابزہ علماء ہیں جن کا پاکستان کے علماء کو نہیں علم ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی اور ایسے ہی دوسرے مطلب کے ممالک میں ہیں دنیا میں بڑے بڑے علماء ہیں جن کے مطلق سب کو کچھ علم نہیں تو یہ ممکن نہیں ہے اصل میں اس لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جس نے اجماع کا دعویٰ کی اس نے جھوڑ بولا تو یہ اجماع کیا ہے پانچ نمازیں دن رات میں فرد ہیں اجماع ہے یہ اجماع کا مسئلہ ہے کتاب و سنت سے چیز ثابت ہے اسی طرح سے شراب حرام اس پر اجماع ہے یہ تو کتاب و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں ان پر تم جو ہے اجماع نص سے ثابت ہیں ان کے اوپر مطلب کو نص سے ثابت ہیں واضح احکامات ہیں پھر اس کے بعد جائے اصل مسئلہ میں جو سمجھتا ہوں کہ اجماع کا سہارا اس وقت لینا پڑتا ہے جب کتاب و سنت سے براہ راست کوئی رہنمائی ان کو نہیں ملتی جس کو میں کہتا ہوں اجتحادی صلاحیت یہ اللہ کی انایت ہوتی ہے یہ اللہ کی انایت ہے اس کی مثال ہمارے استاد محترم نے نماز پڑھائی تو وہ درمیان میں بھول گیا مون سے استاد مورا محمد عبداللہ صغر شایخ لدیز بدرستہ دارالدی سکارا وہ درمیان میں تیسری رکت میں بھول گئے انہوں نے سجدہ ہی نہیں کیا اب سجدہ صاحب نے کیا نہیں نہیں سجدہ بھول گئے دو کرنے تھے ایک کی اب سلام پھیرا میں نے ان کے ساتھ ایک آخری رکت ہی پڑی اب شیخ صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ سجدہ بھول گئے ہیں تو شیخ صاحب نے کیا کیا کہ پوری نماز دوہر آ دی ان کی اس تقرار میں کافی لیٹ ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے تو میں نے اپنی نماز پڑھی پڑھ کر کے میں واپس آ گیا تو انہوں نے کہا جی اس کو چاہیے تھا کہ ماہ ساتھ شامل ہوتا ہے شیخ صاحب نے پوری نماز پڑھا دی میں نے کہا میں شامل ہوا ہوں جس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی کوئی خطہ ہی نہیں ہوئی ہے تو میں کیوں دوہراؤں نماز صحیح خیر میں نے شیخ بدی رحمہ اللہ کا خط لکھا یہ مسئلہ ذکر کی ہے اب ان کا استنبات اور استدلال اور اجتہاد دیکھے انہوں نے قرآن جید کی آیت لکھی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ تمہاری نماز کو ضائع کریں تو انہوں نے کہا جو رکت جس میں سیدہ رہ گیا تھا وہ ایک رکت ہی پڑھنی تھی اچھا بعد میں ان کو بھی ایک رکت پڑھنی چاہیے تھی ان کو بھی ایک ہی پڑھنی چاہیے تھی پوری نماز نہیں دورانی چاہیے تھی تو اجتہاد کہاں سے استنبات کہاں سے قرآن جید کی آیت سے یہ فقاحت ہے ادھر جمعہ کی ضرورت ہی نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہمارے اندر وہ اہلیت صلاحیت نہیں ہے یہ میں کتاب لکھ رہا ہوں تو اس میں میں نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ کیا آج ایسے مسائل جن کے اوپر جائے علماء نے کوئی ایسے رہنمائی نہیں کیا تو اجتہاد کیا جا سکتا ہے استنبات کیا جا سکتا ہے اس کتاب و سنت سے براہ راست کچھ چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں یا نہیں کی جا سکتی یا صلف صالحین کا ایک موقف ہے تو ان کے موقف سے دلائل کی بنیاد پر یا اجتہاد کی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا یہ باتیں میں نے ذکر کی ہیں تو شیخ عبیدہ کا آپ کی کتنی تصانیف ہیں یہ کتنی کتب ہیں جو ہماری کتابیں شائع ہوئی ہیں ادارے کی طرف سے وہ تو چار کتابیں شائع ہوئی ہیں کچھ کتابوں پر کام کیا ہوا ہے کچھ پر کام چل رہا ہے مختلف کتابیں ہیں جن میں تفسیر القرآن بالقرآن جو ہے وہ چار رہی ہے دعا کریں اللہ تعالی وہ پوری کریں شیخ ابھی آپ کے لائبریری میں جو آپ کی ذاتی تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو دیکھنے کا مجھے بھی اتفاق ہوا کافی بڑی تو کتنی کتب ہیں ابھی تک اور کن موضوعات پہیں کو مین مین کچھ بتائیں بنیادی کتب جو ہیں میرے پاس وہ تو ہیں تفسیر حدیث اور رجال اور تاریخ یہ سب سے زیادہ زخیرہ میرے پاس الحمدللہ پھر عقائد پر بھی اچھا اور مصطلح پر بھی جو کتاب مجھے میسر آتی ہے مارکیٹ میں ملتی وہ میرے پاس الحمدللہ ہے کیونکہ یہ میرا خاص ذوق ہے یہ فان جو ہے اس کے علاوہ پھر میرے پاس جائیں مطلب کہ وہ فقہ پر بھی کتابیں ہیں فقہ پر اور دیگر مطلب کے پھر مختلف مطلب کے جو ہیں فنون ان پر ساہ ابھی عدب کی بھی کافی کتابیں آپ کی پاس مرے ہیں ہاں جی عدب کی جو ہے میرا بیٹا اصل میں خزہمہ جائے اس کو زیادہ اس سے لگاؤ ہے اس نے کہا تو خرید دی ہیں میں نے بہت زیادہ نہیں خرید دی تو اس کے کہنے پر خریدتا ہوں یا منطق کی یا فلسفہ کی یا نحو کی زیادہ کتابیں بڑی بڑی ویسے ذوق رہا ہے ہم کتابیں ہیں تھی میرے پاس اور ہیں بھی الحمدللہ شیخ خزہمہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ غامدی سے متاثر ہے کئی لوگ اس کو سوشل میڈیا پر غامدی کہہ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کئی گمراہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ظاہری صاحب کے جو بچے ہیں یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے تو بچے ہیں ظاہر ہے آپ سے استفادہ بھی کرتے ہیں ہمارے اکارہ میں ایک مولانا غلام علی اکاروی صاحب تھے بریلویوں کے بہت پڑے لکھے عالم تھے بہت فاضل آدمی تھے تو ان سے ہمیں ایک مرتبہ کچھ حوالہ جات کی ضرورت پیش آئی جو کتابیں جو ہے اویلیول نہیں تھی پرانی چھپی ہوئی تھی تو آدھا دن ان کے پاس ہم نے گدارا تو ان کے مطالق جہاں پورے اکارہ شہر میں یہ شورت تھی کہ یہ کسی دیوبندی یا اہل عدیس کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں تو ہاتھ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں اچھا اتنے متاثب ہیں تو یہ ان کے بارے میں بات مشہور تھی بڑا متاثبات ہم گئے تو ان سے ملاقات کی سلام لی آم روٹین میں جیسے ہوتا سا ہماری زیافت بھی کی آدھا دن ہم نے گدارا بڑے خوشگوار محول میں میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کے مطالق یہ بات جب بہت زبان زدہ عام ہے مشہور ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی بہت خوبصورت بات کی اس نے کہا مولوی غلام علی لوگوں کی زبانیں مولوی غلام علی کے ہاتھ میں نہیں ہیں کنٹرول میں نہیں ہیں اس پہ میں پابندین لگا سکتا ویسے آپ آئے ہیں میں نے کپڑا ڈالا ہاتھ پہ یا بغیر کپڑا ڈالا ہے میں نے مسافہ کی بغیر کپڑے کے مسافہ کی آپ نے خود دیکھ لیا نا تو لوگ جو باتیں کرتے ہیں میں ان کو کیسے روک سکتا ہوں ہمارے ہاں یہ علمیہ ہے اس دور کا کہ ہماری فکر سے ہماری سوچ سے جو شخص بھی اختلاف کرتا ہے ہم اس کو فوری طور پر مسلک سے خارج کرتے ہیں گمراہ کہہ دیتے ہیں بس نہیں چلتا تو ورنہ اسے جو ہے مطلب کہ دین سے ہی فارق کرتے ہیں یہ جہالت ہے پرلے درجے کی ان لوگوں کی اور زیادتی ہے اور بے جا تشدد ہے دیکھیں غامدی غار اصلاف سے یہ چیز ثابت کرتے ہیں نا وہ اپنے اوپنے نہیں لیتے اس کو اصلاف کے اوپر ڈالتے ہیں اصلاف کا معاملہ جانا بڑا ہی عجیب ہو چکا ہے اس وقت جب اصلاف تھے اس وقت ہم قلیل تھے یا کثیر تھے کثیر تھے لیکن فتنے کافی بڑے تھے فتنے بڑے تھے اچھا جب ہم کثیر تھے اور ہمارے پاس ہی تمام تر اختیارات تھے ہمارے پاس ہی مطلب کہ سلطہ تھا ہمارے ہی علمات تھے ہمارا ہی غلبہ تھا اس وقت تو یہ بات درست ہے کہ ان کا بائیکارڈ کیا جائے آئی تو ہم قلیل ہیں ہم ان لوگوں کا بائیکارڈ کریں گے تو ان کا کریں گے یا اپنا کریں گے دعوت کس کو دینے ہیں نہیں نہیں دعوت تو باد کی بات ہے میں پوچھتا ہوں کہ بائیکارڈ ان کا کیا ہے یا اپنا کیا ہے تو راستہ تو اپنا بند کیا ہے نا سارا مطلب ہم اپنا ہی بائیکارڈ کر رہے ہیں کیسی جی بات ہے اور یہی لوگ جب دفاع صحابہ کا مسئلہ اٹھتا ہے یا دوسرے مسئلے اٹھتے ہیں تو کیا یہ ان کے ساتھ پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کے پروگرام نہیں کرتے تحریک نہیں چلاتے شریک نہیں ہوتے تقریریں نہیں کرتے ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان کو اپنے پروگراموں میں شامل نہیں کرتے یہ دو رخی ہے یہ سرہ سر غلط بات ہے باقی میرا بیٹا خزیمہ جو ہے الحمدللہ وہ نہ غامدی صاحب کا پیروکار ہے نہ کوئی ایسی بات ہے اس نے لکھا بھی ہے اور لکھتا بھی ہے میں بھی کہتا ہوں میری بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے وہ ان کو سمجھتا ہے کہ وہ رائے راست پر نہیں ہیں بلکہ اس نے لکھا بھی ہوا ہے کئی دفعہ لکھا ہوا ہے ہاں جی وہ فکری طور پر ان کو گمرہ ہی سمجھتا ہے لیکن وہ جا کے ملنا کسی سے اور اس کے افکار کو دیکھنا یا اس کے طور طریقہ کو دیکھنا یہ سیکھنا یا سمجھنا اب مطلب کہ اس کے اندر جو جذباتیت تھی بہت زیادہ وہ ان لوگوں کو پڑھنے سے یا ان کے قریب آنے سے اس کے اندر ختم ہو گئی جو ان لوگوں میں موجود ہے جو چاہتے ہیں کہ بھی یہ کیا وہ چاہتا ہے کہ بھی دین کو سمجھ نہ سمجھانا مطلب کہ تحمل مزاجی برداشت حوصلے سے بردباری سے یہ سارے کام کرنے چاہیے تو اس کی تو کوئی ایسی فکر نہیں الحمدللہ نہ کوئی ایسی بات ہے وہ تو جو صحیح بات اس کو صحیح کہتا ہے جو غلط اس کو غلط کہتا ہے تو یہ ہمارے لوگوں کی تنگ نظری ہے اصل میں اور کچھ نہیں میں نے لکھا بھی ہے میں نے بھی کہا ان کو بتایا ان کو سب کچھ پیچھلے دنوں والد نے تھا فادر نے تو پوستیں لکھی میرے بیٹوں نے لکھی میں نے یہ سوال کیا فیس بک پر شاید آپ کی نظر سے بھی گدرا ہو کہ یہ ڈیز منانے کے مطالق اہل علم کا اور طلابہ کا کیا خیال ہے شرن اس کا کیا حکم ہے یہ کو برخودار مدینے میں پڑتا ہے اس نے کہا جی آپ کے بیٹے جائیں وہ بھی مناتے ہیں انہوں میں بھی لکھا ہے میں نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ تُو سب لوگوں سے زیادہ فقی ہے سمجھدار ہے لیکن تیری یہ حالتظار ہے میں نے پوچھا کہ شرع حکم کیا ہے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بیٹوں کا کیا موقع ہے دوسری بات میں نے کہا کہ تم ہی لوگ یہ بیان کرتے ہو کہ جب عبداللہ بن عمر کے سامنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ کی اتباع کی جائے گی یا میرے باپ کی اتباع کی جائے گی تو میں نے کہا میں نے تو یہ بات پوچھی آپ کہاں ہوں میں نے کہا میں نے کہا میں کتاب و سنت کی بات کرتا ہوں آپ میرے بیٹوں کی بات کرتے ہیں پھر وہ ان کو سمجھ آگی بات کی الحمدللہ تو یہ جذباتی لوگ ہیں آپ ایسے مطمئن ہیں ان سے بچوں سے الحمدللہ باقی دعا خیر ہم کرتے رہتے ہیں کہ بھی اللہ تعالی فطروں کا دور ہے محفوظ رکھے حفاظت فرمائے سارے معاملات تو اس وقت جو ہے بیٹا جریر آپ اس کو دیکھ ہی رہے ہیں آپ کو پتا ہے جس شعبے سے ریلیٹڈ ہے جن لوگوں سے ریلیٹڈ ہے اور یہ لوگ جہیں الہدہ انٹرنیشن والے ان کو ہمارے حدیث کیا سمجھتے ہیں گمراہ سمجھتے ہیں تو پھر اگر میرے بیٹوں کو کہہ دیں کہ تو کون سی بات ہوگی بلکہ قدوسی صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے کتب میں پڑھا کہ یہ یہودی فنڈنگ کے اوپر یہ سارا سسٹم بنا کے بیٹھ ہیں میں جب بیٹے کو داخل کروانے کے لیے وہاں اسلامباد گیا تو ہمارے کچھ لوگ جو ہمارے ہی ایک معروف سکولر اور مناظر سے بہت زیادہ متاثر ہیں تو انہوں نے باقیدہ کہا کہ یہ لوگ الڈیس ہی نہیں ہیں یہ وہ ایسی جو باتیں ہمارے کہہ رہے ہیں اب رات جو ان کی گفتگو تھی وہ اگر بیان کر دی جائے عوام میں تو ان کو پتا چلے کہ اس حوالے سے کتنے غیرت ماند ہیں ماشاءاللہ میں تو حیران رہے گی ہوں ماشاءاللہ تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا یار دیکھو جو ہماری فیلڈ ہے نا اس میں یہ لوگ کام نہیں کر سکتے اور ہماری فیلڈ جو ہے وہ محدود ہے جس فیلڈ میں یہ لوگ کام کرتے ہیں وہاں ہمیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں اور ہماری اپروشیشن گیا ہے پہ ویسے بھی رسائی نہیں ہے تو میں نے کہا یار یہ کیسی بات ہے میں نے کہا ہر فیلڈ کے لیے اللہ نے بندے پیدا کی ہے ابو کے صدیق بھی ہیں اور عمر فاروق بھی ہیں سب کی ضرورت ہے لیکلی فنی رجال تو میں نے کہا یہ کونسی بات ہے تو اب مطلب کہ میرا بیٹا وہاں سے پڑھ کر کے آیا ہے تو یہاں الحمدللہ مسجد میں خطبہ بھی دیتا ہے اس کے علاوہ الہدا کا سیٹھپ بھی چلا رہا ہے سکول بھی چلا رہا ہے اور بھی معاملات دیکھ رہا ہے پڑھ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے اور حاسدین کے حسد سے بچائے اور شراطین کو شرط سے بچائے تو آپ نے دیکھا کہ رات جو اس نے مطلب کہ علماء جمع کی ہیں وہ کن کے علماء ہیں جو سکولرز ہیں کون ہیں کس کے لیے محنت کر رہے ہیں جو جمع ہو رہے ہیں لوگ اور اس طرف مائل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جا ہے مطلب کہ کیا ان لوگوں کے حلقہ احباب سے یہی لوگ چندہ نہیں لیتے میں تو اکثر کہتا ہوں سب سے پہلے ایک علامیہ جاری کرے چندہ بھی لینا جائے چندہ لینا بند کرے چندہ تو گمراہ سے چھوڑ کر مرتضر بھی لے دیں یہ ہماری حالت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر توکل کی کمی یہ ہے کیوں نہیں ہے کہ پوست لگاتے کہ چندہ آج کے بعد ہمیں یہی عقیدے بھلا تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے موقف میں جہاں وہ دو رخی پائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ ہوگے مسئلہ ہے